سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جن کا مظاہرہ انشاءاللہ پڑھنے والے کی زبان اور نیت پر ٹکا ہوتا ہے تو یہ سننے میں عام بات لگے کہ ایسی جگہ پڑھنے بیٹھیں کہ جہاں آپ کے آس پاس کوئی نہ ہو دنیا کی ساری باتوں کو الگ کر کے خود کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے پیش کر دیں کہ اللہ ہو اور سامنے آپ ہو اور کوئی آس پاس شور نہ ہو تو اس کے لیے عشاء کے بعد رات بھر میں کبھی بھی ایک بار یہ عمل کر لیں لیکن عمل کرنے کے بعد اگر سونے جاتے ہیں تو اس کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے یہ ایک تذبیع اللہ کی حمد کی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ورد کے ذریعے محبوب کا دل دنیا سے ایسا پھر جاتا ہے کہ اسے پھر آپ کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا محبت کا اندھا ہو جاتا ہے سوا آپ کے سب کچھ اسے برا لگنے لگتا ہے وہ ایسا بے ساختہ ہوگا کہ سوا آپ کے اسے کہیں تسکین نہ ملے گی اور جب تک وہ یہ تسلی نہ کر لے گا کہ آپ اس سے خوا نہیں ہیں وہ پاگل ہوتا پھرے گا بے چین رہے گا تو اس عمل کو پاکی میں ہی پڑھیں گے حیز میں نہیں کرنا ہے باوضو ہو کر کریں تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ حَزْبُنُ اللَّهُ وَنِيَا عَمَلْ وَكِيلِ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا 101 101 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ محبوب کا دل آپ کے لئے محبت سے بھر جائے اور یہ نکاح کے انجام تک پہنچے اللہ آپ کی تمام جائز حاجتیں پوری کر دے گا انشاءاللہ موسیقی